سلمان آبی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو تحریک انصاف اگر نئی رویہ بدلتی ہے تو جو رانا سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہوگا پھر ماہی میں بھی انتخابات کا تقاضی کرتی رہے گی پاکستان تحریک انصاف دیکھیں رانا سناؤلہ صاحب کی خواہش تو یہ ہے کہ اگلے دس برس بھی انتخابات نہ ہو اور مسلم لیگ اقتدار کے اندر رہے ان کی خواہش کو چھوڑیں جو بات ابھی امتحاض علم صاحب نے اٹھائی ہے یہ ایک غیر معمولی سچویشن ہے سیاست جمہوریت حکومت آپوزیشن جوڈیشری پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ یہ جو سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کسی کے حق میں نہیں نکلے گا چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ حکومت ہو اور چاہے وہ ادارے ہو کیونکہ جس قسم کا محول ہم نے بنا دیا ہے لگتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دومین کے اندر جا کر اپنی اپنی بالا دستی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور جو لبو لہجہ پارلیمنٹ کا ہے جس طرح کی تقسیم جوڈیشری کے اندر ہے جس قسم کی ہمیں گفتگو سیاسی جماعتوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی جس طرح سے آپ نے رانہ سلام اللہ کا بیان سنایا اور جس طرح سے ابھی امتیاز عالم نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیتی نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات جو ہیں انفورچنیٹلی سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو گئے اور اب ہم ایک دوسرے کے سیاس وجود کوئی قبول کرنے سے انکاری ہے اور اس پورے کھیل کے اندر اداروں کو بھی ہم نے سیاست کی نظر کر دیا ہے اداروں کے اندر بھی سیاسی ایجنڈے غالب ہو چکے ہیں تو ایسے میں کہاں سے تدبر آئے گا کہاں سے فہم و فراست آئے گی کہاں سے بردباری کا مظاہرہ ہوگا کہاں کوئی تحمل کا مظاہرہ کرے گا کہاں کوئی ایک دوسرے کو رباداری کے ساتھ چیزوں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوگا کیونکہ ہم تو کسی اور منظر کی طرف چلے گئے اس ل فکر ہے نہ اس ملک کے کسی کو آئین کی فکر ہے نہ اس ملک کی معاشی صورتحال کی کسی کو فکر ہے نہ اس ملک کے عام آدمی کے مسائل سے کسی کو کوئی دلچسپی نظر آ رہی ہے ساری ایک طاقت کی لڑائی ہے جو اسلام آباد کے حلقوں میں چل رہی ہے طاقت کے مراکس کے اندر اور سب اپنا اپنا بیانیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اپنا سچ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنی طاقت کے نشے میں بیٹھ کے وہ آپریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اس سے اگر کسی کا خی خیال یہ ہے کہ ملک چل سکتا ہے تو چلا لیں نہ پہلے چلا ہے نہ اب چلے گا اگر اس سے کسی کا خیال یہ ہے کہ اس اداروں کی بالدستی ہوگی تو کر کے دیکھ لیں اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس سے مستقم ہو جائے گی پارلیمنٹ کی بالدستی ہو جائے گی جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے وہ کر کے بھی دیکھ لیں اور کسی کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کا خیال اگر یہ ہے کہ وہ حکومت کو گرا دے گی حکومت کا خیال یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو گرا دے گی یہ کر کے بھی دیکھ ماتم کے سوائے اداروں کی آپس کے ٹکراؤ کے لیکن سوال یہ ہے ہم تو کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم تو کوئی اصلاح ہی نہیں کرنا چاہتے ہم اپنے اپنے ذاتی خواہشات اور خوابوں میں اس حد تک علچ کے رہ گئے ہیں کہ اب ہمیں نظر بھی کچھ نہیں آ رہا کہاں گئی وہ معیشت کے دعوے کہاں گئی وہ سیاسی استقام کے دعوے کہاں گئی وہ برادر اسلامی ملکوں کے تعابون کے معاملات کہاں گیا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا ماہدہ کہاں گیا وہ عمران خان کے جتنے بھی دعوے تھے سب اس طرح کی اس طرح جسے کہتے ہیں نا لوگ دیکھ رہے تماشا لگا ہوا ہے اور اس تماشے کے اندر کسی کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ان کا اپنا عمل کس طرح سے سیاست اور جمہوریت کو نقصان پیدا کر رہا ہے لیکن کوئی کسی کو سمجھانے کے لئے تیار نہیں ہے اور ماضی میں جو دو بڑے ادارے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کوئی فیصلہ کن کے دار ادار کیا کرتے تھے اس طرح کی لڑائی میں ماز رائی میں ٹکراؤں میں آج وہ خود اُلچ کے رہ گئے ہیں تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے اس کا علاج بھی غیر معمولی ہوگا روایتی طریقوں سے اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکل سکتا ہے اور نہ نکلے گا